سر زمین ہندوستان اسلام علیکم میں ڈوکٹر عریف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی آریف زی یوٹیوب چینل تو آئیے دوستو ایک بار پھر میں بہت دنوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک ہمارے زی آریف زی یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریں اور کمینٹ کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے گا دوستو آج ہم بتانے جا رہے ہیں پاور پاور کس چیز کا پاور شخص کا پاور دوستو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہونے والا یہ بہت ہی آج کے دور میں عام بات ہو گئی ہے از ایک لوگ چنتہ کام کا اتنا ورڈن اتنا بیقتی کام میں بیجی ہو جاتا ہے اور دماغی لوٹ کے قارن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دوستو بیسے بہت ہی بہتر آپ کو میں فارمولہ بتانے والا ہوں جو کہ میں خمیرہ بناتا ہوں اور آپ کو بتا دیوں کہ یہ جو بہت دینجر ہے یہ جو چیز ہے جسے کہ بہت سارے لوگوں کے پرواہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پرواہ ٹوٹ جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اپنے ساتھی کو یون سمبند میں پوری ترکی سے سنتشت نہ کر پانا یہ ایک بہت بڑی سمبند سے ہمارے یہاں ہوتی جا رہی ہے اس کے لئے آپ کو بہتر میں آپ کو خمیرہ بتانے والا ہوں میرے بھائیوں اس میں کوئی بھی پورس اگر سمبھوگ میں پچیس پرسینٹ بار اگر فیل ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر لوگ نامردگی کی شریریبی میں لے آتے ہیں اس کو ایمپورٹینسی کی شریریبی میں لے آتے ہیں دوستو ناپنسکتہ انگریجیم اس کو ایمپورٹینس بھی کہتے ہیں اس کو ایمپورٹینس کے لئے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی آواز چکتا نہیں ہے ہر چیز کا حل ہمارے یونانی بیدوں نے حکیموں نے نکال کے رکھا ہے جس کا آپ کو میں آج ایک خمیرہ بتانے والا ہوں اس کے لئے آپ لکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا کافی پین اٹھا لیجئے گا اور آپ کو کیا حل کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں بنانے کا طریقہ بھی آپ کو میں پورا بتا دیتا ہوں آپ نے گھر پر بنائیے گا نامردگی کا جبرجست بے مشال خمیرہ جسے آپ کھا کر کے چستفرت ہو جائیں گے اور آپ کی پوٹتی ہوئی گرشتی پوری طریقے سے سودھا جائے گی تو دوستو آپ بنے رہیے گا زیارتی یوٹیوب چینل پر تو نمبر ایک میں آپ لکھئے گا امبر امبر آپ کو کتنا لینا ہے امبر کی ماترہ ہوگی تین گرام اور آپ کو اس میں کیشر لینی ہے کیشر بھی آپ کو تین گرام لینی ہے اور تبا شیر آپ کو لینی ہے وہ لینی ہے دس گرام اور کسٹا مرگانگ بیس گرام لینی ہے آپ کو اور اشگندہ آپ کو لینی ہے بیس گرام اشگندہ تو سبھی جانتے ہوں گے جی ہے میرے بھائیو آپ کو اشگندہ لینی ہے بیس گرام اور خراتین آپ کو لینی ہے بیس گرام اور آپ کو ساتھ میں لینا ہے بہمن شفید بہمن شفید کی ماطرہ بھی آپ کو 20 گرام لینی ہے اور اس کے ساتھ کشتہ سبشل حدید کشتہ سبشل حدید بھی آپ کو 20 گرام لینا ہے اور آپ کو شکاک المشری بہت جلدی جلدی بولوں گے تاکہ ویڈیو بڑا نہ ہو جائے آپ کو شکاک المشری لینا ہے 20 گرام اور آپ کو کھراشانی اجوائے لینا ہے 25 گرام اور ساتھ میں آپ کو لینا ہے بڑی پیپر چھوٹی پیپر بڑی پیپر آپ نے نام سنا ہوگا اگر آپ کچھ حکمت کے جانکار ہیں تو آپ کو بڑی پیپر بھی لینی ہے آپ کو 25 گرام اور ساس میں آپ کو لینے ہیں گاجر کی بیچ دیکھیں دوستو گاجر کی بیچ جو آپ کو لینے وہ کیمکل لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے گاجر کی بیچ اکت orden ہونے چاہیے اور آپ کو گاجر کی بیچ 25 گرام لینے ہوگا اور موسلی سفید آپ کو بھی 25 گرام لینے ہے اور خسیہ بھج خسیہ بھج نام سے ایک بہت اچھی عد بھج اشدی ہوتی ہے اس کو بھی ملایا جائے گا خسیہ بھج بھی آپ کو پچیس گرام لینا ہے اور اس میں ناغ کیسر ناغ کیسر بھی آپ کو اس میں تیرہ دونی چھبیس گرام لینا ہے اور آپ کو کچھلا سدھ کچھلا لینا ہے تیس گرام سدھ کچھلا کچھلے کو سدھ کیا جائے گا آپ جان لیجیے جو حکیم حضرت ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کچھلے کو کیسے صدھ کیا جاتا ہے تو صدھ کچھلا آپ کو لینا ہے تیس گرام اور لینا ہے پائیں تیس گرام اور آپ کو پیاج بیج لینا ہے بتیس گرام جی آپ کو پیاج بیج بتیس گرام لینا ہے اور سوٹھا آپ کو چالیس گرام لی نی ہے اور آپ کو سالم مشری لی نی ہے آپ کو بائیس گرام بائیس کے جए ہاں پچیس گرام لے سکتے ہیں اور آپ کو سالم پنجا لینا ہے پجاس گرام سالم پنجا دھیار رکھئے گا سالم پنجا اوریجنل ہونا چاہیے اور آپ کو سلا جیت اس میں لینا ہے سو گرام اور اس میں سرنجان لینی ہے نبی گرام اور اس میں ماہی روبیا لینا ہے آپ کو سو گرام اور ساتھ میں کونچ کی بیج لینا ہے آپ کو سو گرام اور اس میں آپ کو اور اور کیا بتا ہے اس میں کچھ بھی ماہرومی رومی مشتگی بھی اب میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ آپ کو لے لینا اور اس میں آپ کو لینا ہے گوند کیکر یعنی کہ بمبول کا گوند لینا ہے آپ کو تیس گرام یہ ساری چیزوں کو لے کر کے سب ملا لیجی گا ایک مکسر میں پیس لیجی گا گوند کو ایسا کریے گوند اہتا دیجئے باقی سب کو پیس لیجی گوند کو آپ دیشی گھیر میں بھونجیے گا گوند کو دیشی گھیر میں بھونجنے کے بعد اس کو گرم گرم ہی پیس لیجی گا جس سے کوئی اکتب مہین ہو جائے گا اب یہ ساری چیزیں آپ کو کیا کرنی ہے آپ کو ملا لینی اکھٹا چاہتا الگ الگ رکھ لیجی میں جو سمجھتا ہوں کہ اکھٹا ملا لیجی گا الگ الگ رکھنے کا فنڈا ایمت چھوڑیے گا اکھٹا ملا لو یہ سب حکیموں کے وہ الگ رکھو پھر اس کے بعد یہ ڈالو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بس ہمارے حساب سے اس نسخے میں ہم تو ڈائیٹ سب اکھٹا ملا کر کے دینے لگ جائیں اب کیا کرنا ہے کہ ساری دواؤں کو ایک ساتھ ساری عشدیوں کو ایک ساتھ ملا کر کے آپ کو اس میں لینا ہے کم سے کم ڈیڑھ لیٹر آپ کو لینا ہے پلاس کا پانی پلاس کا پانی لینے کے بعد ان دواؤں کو ڈال دیجئے گا اور اس کو اچھے سے گھوٹائی کریے گا کم سے کم اس میں گھوٹائی یعنی کہ بارہ گھنٹے آپ کو گھوٹائی اس خمینے کی کرنا ہے بارہ گھنٹہ پورا گھوٹائی کریے گا اب چاہے تو روج کے دو گھنٹہ کر لیجئے گا تو چھے دن میں بارہ گھنٹہ ہو جائیں گے چاہے تو روج میں ایک پڑھے ایک گھنٹہ کر لیجئے گا تو آپ کا بارہ دن میں گھوٹائی ہو جائے گی چاہے تو روج کے چھے گھنٹے کر لیجئے گا تو دو دن میں آپ کا گھوٹی جائے گا کل ملا ہے کہ اس کی گھوٹائی بارہ گھنٹے آپ کو گھوٹنا ہے کسی سے بھی جگ سے یا کسی سے بھی لے کر کے آپ جب اس کو گھوٹ لیں گے تو اس کا بہترین لبوب بن جائے گا اتنا بہتر خمیرہ بن جائے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا بن گیا اب اس کو آپ کو دس دس گرام پانچ پانچ گرام عمر کے انشار اور کتنی لمبی بیماری ہے اسی حساب سے اس کو آپ گائے کے دودھ سے لے سکتے ہیں بھینس کے دودھ سے لے سکتے ہیں بھکری کے دودھ سے لے سکتے ہیں دودھ میں کوئی بھی بانڈنسن نہیں ہاں اگر آپ کو اٹنی کا دودھ مل جائے تب تو اور سونے کو سواگا ہو جائے گا آپ اگر اٹنی کا دودھ لے سکتے ہیں بھیڑ کا دودھ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی دودھ لے لیجئے یہ نہیں کہ آپ کوئی بکری کا علانہ ہے کہ گائی کا علانہ ہے یا کہ ہوتنی کا علانہ ہے کوئی بھی دودھ میں آپ کو پانچ سے دس گرام تک اس کو لے سکتے ہیں عمر کے رشار اور کتنی پرانی بیماری اس حساب سے اس کا بہتر خمیرہ بن جاگے دوستو اور جو بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میرا نمبر ہے اگر آپ اس خمیروں کو بنا بنایا منگانا چاہتے ہیں تو میں اس خمیروں کو بہت زیادہ تعدد بناتا ہوں اور بہت زیادہ یہ خمیرہ میرے پاس سے جاتا ہے تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں چلیے میں ایک دفعہ اپنا نمبر بھی بتا دیتا ہوں نمبر میرا ہے نائن فور فائیو ون فور سیبن نائن سکس فور ون ایک دفعہ نمبر پھر سنیجی گا چورانوے اکیابن سنتالیس چھانوے اکتالیس تو خمیرہ کھائیے اور مرد بن جائیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حکس